اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتاسعو انہ اختلفو فی ثبوت الحقیقت شریعیت وعدمہی علا اقوالن وقبل الخوز فی تحقیق الحال لا باسا بتمہید مقال وہو ان الوزت تعیینی کما یحصلو بی تصریب انشائی ہی کذالک یحصلو باستمال اللفظ فی غیر ما بوز اللہ کما ازا بوز اللہ بین یقصد الحقیقت انہو ودلالت علیہ بنفسی لابل کرینت وانکانا لابدہین ازن من نصب کرینت اللہ انہو لدلالت علی ذالک لا علی ارادت المانا کما فی المجاز جو ہے وہ اصل مطلب جو اپنی ان کی تحقیق ہے وہ انہوں نے الکھا کر دی ہے اور یہی ان کا جو ہے وہ یہی ان کی تحقیق بھی ہے وہ یہ کہنا ہے کہ ثبوت حقیقت شریعہ اور عدم ثبوت حقیقت شریعہ میں اقوال ہیں اچھا شیخ مروش نے اس کی شرح میں چھے قول نقل کیے ہیں پہلا یہ کہ السبوت و مطلقہ دوسرا ہے الادم و مطلقہ تیسرا ہے تفصیل بہن العبادات والمعاملات کہ حقیقت شریعہ جو ہے وہ عبادات میں ثابت ہے معاملات میں ثابت نہیں ہے جیسے بے ہے کہا اہل اللہ البے تو وہی بے مراد ہوگا جو لوگوں کے درمیان ہے عرف کے درمیان ہے لیکن اگر کہا قیم السلاح تو اس سے مراد وہ نماز ہے جو شریعت لے کر کیا ہی ہے تو عبادات میں حقیقت شریعہ کے قائل ہوں گے اور معاملات میں نہیں ہوں گے دوسری تفصیل یہ کہ جو الفاظ کسیرت دوران ہے بہت زیادہ گھومتے ہیں بہت زیادہ بولے جاتے ہیں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں ان میں حقیقت شریعہ کے قائل ہو جائیں گے چاہے عبادات میں ہو یا معاملات میں ہو اور جن میں کسر سے استعمال نہیں ہو رہے ان میں عدم ثبوت کے قائل ہو جائیں گے چار قول ہو گئے پانچمہ قول ہے یعنی تفصیل دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو اور امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کے دور کو کہ ان اماموں کے دور میں حقیقت شریعہ کے جو ہے وہ قائل ہو جائیں گے اور حضور کے دور میں حقیقت شریعہ کے قائل نہیں ہوں گے مات میں کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ اسے حقیقت متشریعہ کے حقیقت شریعہ نہ اس کو نام دیں چھٹا قول یہ کہ کہنے کہ تفصیل دیں گے ایک اس میں جو الفاظ کسیرت الدوران ہے کسیرت الدوران چاہے حضور کے زمانے میں چاہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں چاہے ہمارے زمانے میں اور جو کسیرت الدوران نہیں ہے تو ان میں حقیقت شریعہ ثابت نہیں ہے بات میں کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو حقیقت شریعہ کے ثبوت کے اقوال میں سے گناہ صحیح نہیں ہے کیوں اس لئے کہ اگر ہمارے زمانے میں ایک لفظ کسیرت الدوران بھی ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے زمانے میں ہوا شارعہ کے زمانے میں نہیں ہوا تو حقیقت شریعہ کبھی بھی ہمارے زمانے میں اگر ایک لفظ کسیرت الدوران بن جاتا ہے اور شارعہ کے زمانے میں نہیں تھا تو اسے کو فرق نہیں پڑتا اس کو اگر فوکس کر لے تھوڑا سا تو یہ تو اقوال تھے جو حقیقت شریعہ کے حوالے سے اب جو بات انہوں نے کہیے اس بات کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو بہت مطلب آگے ساری چیزیں کھلتی چلی جائیں گی جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں آخوند کو دیکھنا چاہیے اس سے پہلے دوسرے یہ کہ ایک طالب علم کیونکہ وہ بیدل اہد ہو جاتا ہے اصول کی جو پہلی کتاب پڑھی تھی تو وہ جو کتاب پڑھی ہے اس میں جو یہ بحث ہے وہ ضرور اس کے مد نظر ہو جب کفایہ پڑھ لے ہو تو اس سے جو ہے وہ اس کو کفایہ کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی کیونکہ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ نہیں بیان کرتے صرف یہ اپنے اشکالات اور اپنی تحقیقات کو بیان کرتے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تمہید انہوں نے ذکر کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ وضع تائینی کما یا سلو بے تسریع بے انشائی وضع تائینی جس طرح سے حاصل ہوتی ہے کہ جو وضع کرنے والا ہے واضح ہے وہ صراحت کرتا ہے کہ میں اس لفظ کو وضع کر رہا ہوں اس معنی کے لیے تو وضع تائینی حاصل ہوتی ہے تو وضع تائینی جس طرح سے حاصل ہوتی ہے اتسریع بے انشائی سے حاصل ہوتی ہے اسی طرح سے وضع تائینی حاصل ہوتی ہے کہ لفظ کو وہ استعمال کرے فی غیر ما وضع اللہ میں کیونکہ ابھی تک تو اس نے وضع نہیں کیا اب وہ اس استعمال کے ذریعے سے وضع کرنا چاہ رہا ہے یعنی اس نے قصد کیا ہے حکایت کرنا کہ یہ لفظ میں اس معنی کے لیے وضع کر رہا ہوں اچھا میں پہلے مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے جیسے مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوا تو باپ آیا اس کو دیکھنے کے لیے تو جس دائی یا جس نرس کے پاس وہ بچہ تھا تو کہا کہ ناولونی حازہ زیدن یہ بچہ مجھے دے دو جو زید ہے تو ابھی تک تو اس کا نام نہیں رکھا تھا کہ زید ہے لیکن یہ اس مثال میں بتانا چاہ رہا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے میں نے اس کا نام جو ہے وہ زید رکھا ہے تو اسی استعمال میں وہ وضع تائی نہیں کر رہا ہے تو جس طرح سے کہ واضح وضع تائی نہیں کرتا ہے تصریح کر کے کہ میں اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کر رہا ہوں اسی طرح سے واضح استعمال میں وضع تائی نہیں کرتا ہے وضع تائی نہیں جو وہ استعمال کے ذریعے سے بھی حاصل ہوتی ہے جہاں وہ حکایت کا قصد کر رہا ہو کہ میں نے اس لفظ کو جو یہاں پر ناکل کیا ہے یہ میں حکایت کر رہا ہوں کہ میں نے اس لفظ کو وضع کیا ہے اس معنی کے لیے تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے جو ہے وہ اس کا کرینہ تو کرینے کے بغیر تو سمجھ بھی نہیں آئے گا تو کہا کرینہ تو نصف کرنے کی ضرورت ہے لیکن ایک دفعہ کرینہ ہوتا ہے جو لفظ کو اس کے حقیقی معنی سے ہٹا دیتا ہے سرف کر دیتا ہے اور مجازی معنی اس کے اوپر چڑھا دیتا ہے جو ادعائی ہوتے ہیں یا غیر ادعائی ہوتے ہیں لیکن ایک دفعہ کرینہ آتا ہے یہ دلالت کرنے کے لیے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے جیسے یہ والی مثال نابلونی حاضر زیدن تو نابلونی حاضر زیدن میں تو یہاں پہ کرینہ نصف ہوا ہے لیکن اس لیے نصف نہیں ہوا کہ جو لفظ موجود ہے اس کو اس کے حقیقی معنی سے ہٹا کے ایک نئے معنی کی طرف لے جائے بلکہ اس لیے وضع ہوا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ لفظ ایک جدید معنی کے لیے وضع ہوا ہے یہaں پہ کرینہ نصف ہوا ہے لیکن کرینہ دو ہوتے ہیں ایک وہ کرینہ ہوتا ہے جو حقیقی معنی کو ہٹانے کے لیے ہوتا ہے وہ مجاز ہے اور ایک کرینہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی وضع جوے وہ تبدیل ہو گئی ہے یہ جو ہے وہ مجاز نہیں ہے یہ حقیقت ہے ابھی جو کہہ رہے ہیں نا اس کو سمجھ لے سلاعت کے حقیقی مانا تھے وہ پہلے دعا تھا حقیقت اللگاویت دعا تھی تو پھر جب انہوں نے نماز کے لیے استعمال کیا تو انہوں نے قصد کیا کہ میں اس کو وضع کروں جب استعمال کیا تصریح تو کی نہیں کہ میں اس لفظ کو وضع کر رہا ہوں نماز کے لیے تو تصریح تو یہاں حاصل نہیں ہے تو استعمال حاصل ہے جب استعمال کیا تو جیسے اس نے کہا نابلونی حاصل زیدن تو انہوں نے بھی قصد کیا یہاں پر کہ عقیم السلاعت سے کہ میں آج سے لفظ سلاعت کو وضع کر رہا ہوں اس معنی کے لیے نماز جو حقیقی مانا ہے وہ پیچھے چلا جائے گا جو بھی ہوگا مطلب اس سے برس ہو جائے گا آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وضع تائینی دو طریقوں سے حاصل ہوتی ہے یہ مطلب لکھیں آپ پہلے تو یہ جملہ لکھیں پھر اس کے بعد وضع تائینی دو طریقوں سے حاصل ہوتی ہے وضع تائینی دو طریقوں سے حاصل ہوتی ہے نمبر ایک تصریح بینشاہی واضح تصریح کرے واضح تصریح کرے سراحتن کہے کہ میں اس لفظ کے اس معنی کے لیے وضع کر رہا ہوں واضح تصریح کرے کہ میں اس لفظ کے اس معنی کے لیے وضع کر رہا ہوں یعنی یہ جو وضاحت ہے یہ خود آپ ایٹ کر لیں گے میں نے تو ایک لفظ لکھوانا تھا کہ تصریح سے واضح کی تصریح سے وضع تائینی حاصل ہوتی ہے نمبر دو استعمال استعمال اللفظ انہوں نے استعمال کے استعمال اللفظ فی غیر محبوظِ اللہ تو اس کے بجائے آپ بریکٹ میں لکھ لیں استعمال اللفظ فی جدید مانا جو جدید مانا میں یعنی جدید مانا میں پھر اس کا قرض تو کہ یہاں پر جو جدید مانا میں استعمال کیا ہے یہ نئی وضع ہے یعنی یہ اس کا قرض تو اس نے استعمال کیا فی غیر محبوظِ اللہ پہلے جو اس کی محبوظِ اللہ تھا اس سے ہٹ کے استعمال کیا اس کو اور اس کا قرض جو ہے وہ ہکایت ہے کہ یہ جو ہے وہ پہلے مانا سے ہٹ کے دوسرے مانا میں منتقل ہو گئی ہے اگر یہ چیز آپ نہ کہیں تو پھر جو وہ مانا مجازی ہو جائے گا کیونکہ پہلے سے مثلا سلات سلات ٹھیک ہے لکھ لیں آپ جو بھی لکھنا چاہیں سلات یہ جو مثال ہے یہ لکھ لیں یہ والی جو انہوں نے دیا ہے ایک مثال اچھی بنا کے لائے ناولونی حازہ زیدن تو ابھی تک بچے کا نام رکھا نہیں تھا باپ نے لیکن اسی استعمال میں اس نے یہ قصد کیا کہ میں بچے کا نام رکھ رہا ہوں زید تو کہا ہی میرا یہ بچہ ناولونی مجھے دے دو میرا بچہ ناولونی حازہ زیدن ناولونی ولدی حازہ زیدن یہ بچہ زید مجھے دے دینا ٹھیک ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کرینا نہیں ہو تو ہم کہاں سے سمجھیں گے کہ جدید وضع مراد ہوئی ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں دیکھیں آپ یہ ہمیں یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ کہاں پر جو وہ دفع دخل مقدر بھی کہتے ہیں اور دفع اشکال بھی کہتے ہیں یہ اشکالات کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں تو پہلے ان کی جو ذہنیت ہے اور جو ان کی باتیں ہیں جو ان کے فائدات ہیں ان کو سمجھنا ہمیں تو پھر اس کے بعد بات آگے چلے گی دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ کما ازا وزہ اللہ کزالکا دوبارہ سے پڑھتا ہوں میں اسی طرح سے جو وزہ ہے وہ حاصل ہوتی ہے جس طرح سے وزہ تائینی حاصل ہوتی ہے جب واضح تصریح کرے کہ میں اس لفظ کو ایجاد کروں اس معنی کے لئے اسی طرح سے حاصل ہوتی ہے جب لفظ کو وہ استعمال کرے فی غیر ما وزہ اللہ کما ازا وزہ اللہ جیسے معنی موضوع اللہ میں اس نے استعمال کیا اس طرح سے غیر موضوع اللہ میں استعمال کرے بے این یقصدل حکایتان ہو یعنی قص کیا اس نے کہ حکایت کر رہے معنی موضوع اللہ کا آپ کہہ رہے ہیں قرینے کے بغیر تو یہ بات سمجھ میں آئے گی نہیں اور قرینہ آپ نے استعمال کیا تو مجاز ہو گیا اب اس کا جواب دے رہے ہیں یہ جواب آخوند کہ اب آپ مانے یا جو عدب ہے اہل زبان ہے یا اصولین ہے یا نہوین ہے وہ مانے یا نہ مانے وہ ایک الگ بات وَدْدَلَالَتُ عَلَيْهِ بِنْنَفْسِهِ نصبِ قرینہ قرینہ تو یہاں ہونا چاہیے اِلَّا نَهُ لیکن قرینہ یہاں پر لِدْدَلَالَتِ عَلَى ذَالِكِ دلالت کرنے کے لیے ہے کہ نئی وضع یہاں پہ آئی ہے اس دلالت کے لیے قرینہ آیا ہے لَا عَلَى اِرَادَتِ الْمَانَ الْمَجَازِ نہ یہ کہ وہ جو حقیحی معنی ہے اس سے ہٹانے کے لیے قرینہ آیا ہے کما فیل مجاز سے سکے مجاز میں ہوتا ہے مجاز میں جب قرینہ آتا ہے تو وہ قرینہ ایک نئے معنی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے تو نئے معنی کے اوپر جو دلالت ہوتی ہے غیرِ مَعْوزِ عَلَى کے اوپر جو دلالت ہوتی ہے وہ قرینے سے ہوتی ہے قرینے سے ہوتی ہے قرینہ حالیہ ہے مکالیہ جبکہ یہاں پر جو قرینہ نصب کیا گیا ہے وہ نئے معنی کے اوپر دلالت نہیں کر رہا وہ صرف اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ لفظ ایک نئے معنی کے لئے بسا ہوا ہے باقی جو دلالت ہے وہ خود لفظ سے ہو رہی ہے جیسے مثال کہ تو اب آپ کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں آگیا ہمارا شیر آگیا جنگل کا شیر تو نہیں ہے آپ کو پتہ گی یہاں پہ یہ تو وہ یہ علی بات ہوگی جیسے ہندو کا قیدہ ہے کہ ساتھ جنم انسان جو ساتھ جنم جیتا ہے تو لفظ ایک دفعہ پیدا ہوگی ہے اس کو ہاں تو لفظ کے لفظ کے جو وہ کئی جنم ہوتے ہیں مر بھی جاتا ہے پھر زندہ ہو جاتا ہے ایسے تو لفظ کے بھی وہ اب ایسے الفاظ پڑے اس میں شیخ مظفر کی تو اس میں پتہ چل جائے گا آپ کو مین چیز یہ ہے کہ یعنی جہاں جب آپ نے کہا کہ آگیا ہمارا شیر آگیا یا فلانی جو ہے وہ شیر ہے تو یہاں پر کرینہ موجود ہے تو وہ کرینہ جو ہے وہ اس کو حقیقی معنی سے ہٹا رہا ہے جو شیر کے حقیقی معنی ہے اس سے ہٹانے والا کون ہے کرینہ ہے اور اس کو لے جاتا ہے وہ مجاز کی طرف تو مجازی معنی جو جس کے اوپر دلالت ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے کرینہ سے ہوتی ہے مجاز میں مجازی معنی کے اوپر دلالت کرینے سے ہوتی ہے اور سرف کرنا مابوزِ اللہ سے ہٹانا یہ کرینے کا کام ہوتا ہے اسے ہٹا کے دوسرے معنی کی طرف لے جانا یہاں پر جو کرینہ آیا ہے نصفِ کرینہ ہوا ہے وہ اس لیے نہیں ہوا کہ معنی ما وزالہ سے ہٹا کے دوسرے معنی کی طرف لے جائیں بلکہ وہ اس لیے ہوا ہے کہ یہ لفظ ایک نئے جدید معنی کے لیے وضع ہوا ہے بجائے اس کے لیے کہیں کہ اصلا میں لفظ جو وضع ہوتا ہے صفات صفت کی مدکتے ہوئے وضع ہوتا ہے شہر جو ہے وہ اس حیات اور شکل اور یہ بالو والا اس کا نہیں ہوتا اصلا میں وہ اس کی بہادری کی ویسے اس کو شہر کریں تو اب یہ بہادری اور اس صفت جہاں بھی پائے جائے گی وہ شہر ہوگا تو ہر جنگہ یہ حقیقی معنی دے گا نہیں حقیقی معنی نہیں دے گا یعنی بہادری جو ہے وہ ایک صفت ہے وہ صفت کو دیکھ کے یہ فرض کیا جاتا ہے یا سکا کی کے بقول اس کی دا کیا جاتا ہے یہ وہ ہے لیکن یہ وہ تو نہیں ہوتا جنگل کا شہر ہو جاتا ہے ایک بہادر انسان نہیں آپ سلب کر سکتے ہیں بہادر انسان جنگل کا شہر نہیں ہے سلب کر سکتے ہیں تو پھر مجاز ہے یہ بات ہوگی ہے مجاز ہے وہ تو مجاز ہے یہاں پر جو بات کر رہے ہیں وہ بات اس پہ رہی ہے ابھی اس بات پہ رہی ہے پھر جو بات آپ کے سوالاتیں ہوں بعد میں ابھی پہلے ان کی بات سمجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ وضع تاہینی ایک تصریف انشائی سے ہوتی ہے اور اب جو قرینہ نصب کیا اس نے وہ قرینہ اس لئے نہیں نصب کیا کہ اصلی معنی کو ہٹا کے مجاز کی طرف لے جائے بلکہ اس لئے نصب کیا کہ یہ لفظ جو پہلے کوئی اور معنی کے لئے وضع کیا گیا تھا اب کسی اور معنی کے لئے وضع کیا گیا اب کوئی اور معنی دے رہا ہے لفظ جیسے چراغ ہے چراغ جو وہ فارسی زبان میں وہ تیل والے چراغ کے لئے وضع ہوا تھا بعد میں وہ جو بلک کے لئے آ گیا تو وضع بھی تبدیل ہوتی ہے وضع بھی جو وہ ایک لفظ کی جو وضع ہے وہ تبدیل ہوتی ہے پہلے وہ اس کے لئے وضع ہوا تھا بعد میں وہ کسی اور کے لئے استعمال ہو گیا یعنی وضع ہو گیا تو یہی کہہ رہے ہیں کہ حقیقت شریعہ حقیقت شریعہ جو وہ ضروری نہیں ہے کہ تصریف انشائی سے حاصل ہو بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ استعمال لفظ سے بھی جو ہے وہ تصریف حاصل ہوتی ہے اور اس کی مثال دے رہے ہیں ناویلونی حازہ ولدن اس مثال کو سامنے رکھیں ناویلونی حازہ ناویلونی ولدی حازہ زیدن اس مثال کو سامنے رکھیں گے تو بات ہو جائے گی فا فہم جو بھی چینج ہو رہا ہے لیکن پہلے اس سے مراد لیتے تھے یعنی موضوع اللہ اس کا تیل والا چراغ تھا اب موضوع اللہ اس کا بجلی کا چراغ ہے بجلی کا بلب ہے تو جو بھی ہوا ہمیں تو اس سے کام نہیں ہے مانا اس کے بدل گئے وضع اس کی بدل گئی نہیں مصدق نہیں بدل گئی وضع بدل گئی اس کی ٹھیک ہے وَقَوْنُواِسْسَ مَعْلِ اللَّفْزِ فِيهِ كَذَالِقْ فِي غَيْرِ مَعْوُزِ عَلَى بِلَا مُرَا آتِ مَعْتُو بِرَا فِي الْمَجَازِ فَلَا يَكُونُوا بِحَقِقَتِنْ وَلَا مَجَازِنْ غَيْرُ زَائِر بَعْدَ مَاکَانَ مِمْ مَعْيَقْ وَلُوْتَبْ وَلَا يَسْنْ كِرُو یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اِسْسَ مَعْلِ اللَّفْزِ فِي غَيْرِ مَعْوُزِ عَلَى کہ اِسْسَ مَعْلِ اللَّفْزِ فِي مَعْوُزِ عَلَى فِي قَذِلْ حِقَایَتِ اَنُو بِن نَفْسِ اللَّفْزِ مُجَرَدًا نَنِلْ قَرِينَةِ ایک لفظ وہ پہلے کسی اور معنی کے لئے تھا اب آپ اسے کسی اور معنی کے لئے وضع کر رہے ہیں اور پہلی دفعہ جب آپ نے بغیر قرینے کے اس کو استعمال کیا اور اس کی وضع بھی آپ تبدیل کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہو جائے گا وَقَوْنُو اِسْسَ مَعْلِ اللَّفْزِ فِيهِ قَذَالِكِ فِي غَيْرِ مَعْوُزِ عَلَى بِلَا مُرَادِ مَا تُوْرَ فِي مُجَازَاتِ بغیر اس کی مراد کیے جو مجاز میں موتبر ہے تو مجاز بھی نہیں ہے فَلَا يَكُونُ بِحَقِقَتِن وَلَا مَجَازِن پس یہ نہ حقیقت نہ مجاز ہے کیونکہ معوضِ اللہ میں تو اس استعمال نہیں ہوا ابھی جو نئی وضع ہے وہ آ رہی ہے اس کی ابھی سنے والے کو تو نہیں پتا تو کہا کہ پس یہ نہ حقیقت نہ مجاز ہے یہ چیز نقصان نہیں پہنچاتی بَادَ مَا كَانَ مِمَا يَقْبَلُوا تَب اس کے بعد کہ طبیعت انسان اور لوگوں کی جو طبیعت ہے اس بات کو قبول کر لے وَلَا يَسْسَن کے روح اور اس کا جو انکار نہ کرے وَقَدْ عِفْتَ السَّابِقَنَا نَوُ فِي الْسِّمَالَاتِ الشَّائِعَةِ فِي الْمُحَابْرَاتِ مَا لَيْسَبِ حَقِيقَتِن وَلَا مَجَازِن اور یہ بات گزر گئی کہ عربوں کے اور لوگوں کے اس استعمالات میں بہت سے ایسے محابرات مشہور ہیں جو نہ حقیقتیں نہ مجاز ہیں عرب تحاضر جب یہ بات جان لی تو یہ سمجھ لو یہ جب یہ بات تم نے پہچان لی یعنی تمہید جو ہم بتانا چاہ رہے تھے کہ وَزِ تَعِینِ جس طرح تصریف انشاء سے حاصل ہوتی ہے اس طرح اس استعمال اللہ سے بھی حاصل ہوتی ہے تو فَدَاوَ الْوَزِ تَعِینِ فِي الْأَلْفَازِلْ مُتَدَاوِلَةِ فِي الْحِسَانِ شَارِحَا قَزَا قَرِبَةٌ جِدًا ان معنی میں اگر آپ کہیں گے تو شارحی کے دور میں جو حقیقت شریعہ ہے وہ حاصل ہو چکی تھی کیونکہ تصریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراحت کریں کہ میں لفظِ صلاحات کو وضع کرتا ہوں نماز کے لیے لفظِ زکاة کو وضع کرتا ہوں زکاة دینے کے لیے لفظِ حج کو وضع کرتا ہوں حج کرنے کے لیے لفظِ صوم کو وضع کرتا ہوں روزہ رکھنے کے لیے تصریح کی ضرورت نہیں ہے استعمال اللہ فِي غَيْرِ مَعْبُوزِ اللَّهِ بِيْنَفْسِهِ اللہ بِالْقَرِينَةِ یہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے اور ان معنی میں جو ہے وہ مطلب حقیقت شریعہ ثابت ہو سکتی ہے وَمُدَّئِ الْقَتِبِهِ غَيْرُ مُجَاسِفِ آپ کو بتائی تھی حقیقت کی دو نشانی ہم نے ثابت کی تھی ایک تھی تبادر اور دوسرا تھا کیا عدمِ صحتِ سلب یا صحتِ حامل تو صحتِ حامل اور تبادر عدمِ صحتِ سلب اور صحتِ حامل یہ تو عبارت نخرا ہو گئی ایک ہی چیز کی دو عبارتیں ہو گئی اور تبادر تو اگر آپ لفظِ صلات بولتے ہیں تو اسے کیا ذہن میں تبادر کرتا ہے یہی تبادر جو ہے وہ حقیقت کی نشانی ہے تو جب لفظِ صلات سے دعا تبادر نہیں کرتی ذہن میں آپ کے بلکہ آپ کے ذہن میں عبادت تبادر کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ حقیقت ہے اور یہ حقیقت شرعہ کے زمانے میں شارعہ کے زمانے میں ہوئی تو یہ حقیقتِ شریعہ یہاں ثابت ہو گئی وَأَيُّ عَيِّدُ ذَلِكَ نَوْرُ بَمَا لَا يَكُنُوا علاقتاً مُتَبَرَتاً بَيْنَ الْمَانِ شَرِعَ وَاللُّغَوِيَا فَأَيُّ عَلَاقَةٍ بَيْنَ السَّلَاةِ شَرَنْ وَالسَّلَاةِ بِمَانَ الدُّعَا وَمُجَرَّدُ اِجْتِمَالِ السَّلَاةِ لَدُّعَا لَا يُعْجِبُو سُبُوتَ مَا يُعْتَبُرُمِ الْعَاقَةِ الْجُزِلِ وَالْكُلِّ بَيْنَهُمَا كَمَالَ يَقْفَا کہنے کے کہنے کے ضروری نہیں ہے کہ مناسبت بھی کوئی ہو اور مناسبت اگر کل اور جز کی مناسبت ہے تو جز تو کہیں بھی نہیں ہے یہاں کل ہی کل ہے اب مثال کے طور پر فرض کر لی ہے کہ نماز کے اندر ایک جزت دعا جو آپ دعا پڑھتے ہیں تو وہ دعا ہے اور باقی جو رکوع اور سجود ہے اور قیام ہے اور تقبیرت الحرام ہے اور جو دوسرے ارکان نماز کے وہ کوئی بھی نہیں ہے تو کہیں کوئی مناسبت نہیں ہے معنی لگاوی میں اور حقیقتیں تو حقیقتیں لگاویہ جو شرعہ کے آنے سے پہلے ثابت تھی اور حقیقتیں شریعہ جو اب ثابت ہوئی ہے ان دونوں میں جو معنی موضوع اللہ پہلے تھی اور جو معنی موضوع اللہ اب ہیں ان دونوں میں کوئی مناسبت بھی نہیں ہے اور اگر کل اور جوز کی مناسبت ہے تو جوز کہاں کل کہاں ابھی جو ہے وہ کوئی ان میں آپس میں جو ہے وہ جب آپ ذہن میں جب آپ لفظ سلاعت بولتے ہیں تو کل ہی کل ذہن میں آتا ہے جو ذہن میں نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نئے حقیقت یہاں پہ ثابت ہوئی ہے جو حقیقت شریعہ ہے کیا تعلق ہے شریعہ سلاعت میں اور وہ سلاعت جو حقیقت لگاویہ میں دعا کے معنوں میں تھی صرف یہ کہ نماز دعا کے اوپر مشتمل ہو لا یوجب ہو یہ اس کا باعث نہیں بنتا کہ صبوت ما یا تبرو من علاقت الجز بلکل بین اوما یہ اس کا باعث نہیں بنتا کہ جو کل اور جوز کا تعلق ہے وہ برقرار ہو جائے کمالہ یقفہ یعنی جو دعا ہے وہ دعا کے معنوں میں آتا ہے اور جو نماز ہے وہ نماز کے معنوں میں آتی ہے اگرچہ ان دونوں کا تعلق کل اور جوز کا کیوں نہ ہو لیکن یہ تعلق جو ہے وہ ایک دوسرے کا نام لینے سے برقرار نہیں ہوتا جب آپ سلاعت کہہ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں جوز نہیں آرہا صرف کل آرہا ہے تو اس کا مطلب یہ نئے معنی کے لئے وضع ہوا ہے اب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے اوپر مبنی ہے ادھر دیکھئے حقیقت شریعہ جو ہے اس کے اوپر مبنی ہے ثبوت حقیقت شریعہ کہ جو پہلے کے الفاظ ہیں پہلے سے یہ الفاظ موجود نہ ہو پہلے سے ان کے حقائق موجود نہ ہو لیکن اگر آپ اس کے قائل ہو گئے کہ پہلے سے یہ حقائق موجود تھے جیسے کہا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللذین من قبلکم لا اللہ کم تتکون تو اس کا مطلب ہے السیام پہلے سے بھی موجود تھا اور ابھی بھی موجود ہے اسی طرح سے حج حج ابراہیمی ہے حج پہلے سے موجود ہے اور آج بھی موجود ہے اسی طرح سے زکاة وہ اوثانی بس صلاة وہ زکاة مادم تو ہیہ عیس ابراہیم کے زمانے میں بھی صلاة تھی عیس ابراہیم کے زمانے میں بھی زکاة تھی تو جب صلاة اور زکاة پہلے سے موجود تھی تو اس کا مطلب ہے یہ حقیقت اللغویہ پہلے سے موجود ہے پرس حقیقت شریعہ کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ آخوند خور آسانی ہے یہ ان کی تحقیق ہے یہ آخوند خور آسانی ہے کفایت ان پر لصول اگر اس کو صحیح سمجھے تو ان کے جوہر دکھائی دیتے ہیں کہیں کہیں بہت زبردست قسم تحقیقہ حادقلوب بنا ان الکون معانیہ مستحدثتن فی شرعنا و اما بنا ان الکونہ اس کے اوپر بنا رکھتے ہوئے کہ یہ معانی ثابت ہیں شرائع سابقہ میں کما ہوا قضیت و غیر باہدت من الائیات جیسے کہ مقتضا ہے ایک سے زیادہ آیات کا مستقل قولی تعالی کتبا لیکم السیام کما کتبا للذین من قبلکم لالکم تتکون یا قولہ تعالی و ازن فی الناس بالحج یا توک رجالا و لکل ذامرن یا تین من کل فجن امیق لیشہد منافع لہم و اليوفو نذورہم و اليتوفو بالبیت الاتیق و قولہ تعالی و اوسانی بالسلاة والزکاة ما دمتو حیہ الہ غیر ذالکا فالفاظو حقائق اللغویہ حقائق اللغویہتن لا شریعتن و اختلاف الشرائع فیہا اور جو روزہ ان کے زمانے میں تھا اور جو روزہ ہمارے زمانے میں ہے اس میں جو ہے وہ جوزن اور شرطن فرق ہے کہنے فرق اس سے حقیقت اللغویہ تبدیل نہیں ہوتی حقیقت وہی ہے صرف یہ کہ پہلے کا جو روزہ تھا وہ چوبیس گھنٹے کا تھا مثال کے طور پر اب جو روزہ ہے وہ پندرہ گھنٹے کا ہے پہلے کے روزے میں سہری نہیں تھی اب کے روزے میں سہری ہے جو شرائط ہیں یا واقعات ہیں حالات ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن جو حقیقت ہے وہ نہیں بدلے گی حقیقت اور ماہیت ایک ہوگی یہ مستاق اور محققات کی طرح سے ہے جیسا آپ کہہ رہے تھے کہ تیل کا چراغ اور بلگ کا چراغ اور ٹیوب لائٹ کا چراغ اور مرکیوری بلگ کا چراغ تو سارے جو ہے وہ یہ روشنی دینے کی چیزیں ہیں کہ اختلاف ہے بہت سبی الحالات فی شر انا کمالہ یقفہ وصلہ اللہ علیہ محمد وعالی طیبین الطاہرین